موسیقی ناظرین ہمارے آج کے مہمان ہیں پاکستان اتلیٹک پیڈریشن کے صدر اور ایشیا اتلیٹک اسوسییشن کے نائب صدر میجر جنرل ریٹائر محمد اکرم ساہی میجر جنرل ریٹائر اکرم ساہی شاندار فوجی کیریر رکھتے ہیں اور صدر مملکت پاکستان کے ملٹری سیکٹری رہنے کا عزاز بھی رکھتے ہیں حلال امتیاز ملٹری اور سردارہ امتیاز ملٹری رکھنے والے میجر جنرل ریٹائر اکرم ساہی خود بھی شاندار اتلیٹ رہے ہیں اور کچھ ایسے ریکارڈ بھی بنائے ہیں جو اب تک نہیں ٹوٹے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور آفیشل ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا کہا آپ بھی جانی ہیں اچھا جب فوج میں کیسے آگئے کیونکہ کچھ لوگ فوج میں آتے ہیں تو ایک ارادے کے ساتھ آتے ہیں کہ جی فوج میں جانا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ امتحان دی ہے جی فوج میں پاس ہوگئے تو پھر انٹر ہوگئے تو آپ کیسے آئے یہ ایسا سا بڑا ایک فانڈامینٹل سا question آپ نے کیا لیکن بڑا relevant question ہے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے لیے ایک profession چنا تو کیوں چنا کیسے چنا میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک destiny ہے انسان کی پتہ نہیں ہوتا بندہ سمجھا کہ فیصلہ میں خود کر رہا ہوں actually فیصلہ کہیں اوپر ہو چکا ہوتا ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ذہن دماغ میں آ جاتا ہے آپ کی سوچ میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ destiny تھی کہ میں نے اس ملک کی خدمت کرنی تھی فوج میں آ کے اور الحمدللہ میں اگر دوبارہ بھی مجھے چانس ملا تو میں پھر فوج میں ہی جاؤں گا اچھا شاعر مشتق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا آپ نے تو destiny کی بات کی لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو یعنی آپ جو عمل کرتے ہیں پھر اس کا آتا ہے destiny شاید بنتی بھی آپ کے عمل سے ہے صحیح بات ہے یعنی پہلے تو جیسے میں نے کہا کہ destiny چونکہ آپ کی ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ہر انسان نے کیا کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ کی سوچ بنتی ہے سوچ اللہ تعالیٰ نے انسان پر چھوڑ دیا کہ آپ کے لیے دونوں راستے ہیں اچھائی ہے برائی ہے آپ چونے اس کی آزادی ہے انسان کو تو وہ سوچ جو آپ کی ہے وہ اس طرف کو اگر آپ بھلائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو جو آپ سوچیں گے آپ اس کے مطابق فیصلہ ایکارڈنگلی کر لیں جب آپ سے سوال کیا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہم سوال کرتے تھے تو اس طرح کے جواب آتے تھے تو جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تو آپ کا جواب کیا تھا جب مجھ سے یہ پوچھا گیا تو اس وقت جیسے میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہوتی ہے اٹھارہ سال ساڑھے اٹھارہ سال تو اس وقت کوئی بہت بندہ ویجینری نہیں ہوتا مطلب it has to be one must admit کہ وہ ایک لڑکپن ایک جوانی ہوتی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے ہر کسی کا میں کہتا ہوں کہ ایک سٹینڈر جواب یہی ہوتا ہے کہ میں اس ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج سے بہتر اور کوئی profession نہیں ہے جس میں آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور بعد میں میں آپ کو کہوں کہ اتنے سارے experience کے بعد یہ میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اگر دوبارہ بھی سبارہ بھی مجھے chance ملے to choose a profession in my life تو میں آرمی کو ہی چنوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور profession نہیں ہے جس طرح سے آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ہوا کہ اگر آپ کو second option ملے یا third option ملے جو پہلا option آپ کو ملا are you satisfied کہ جو آپ سرپ کرنا چاہتے تھے جو آپ نے سوچا تھا جو آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ نے پورا کر لیا یا کہیں لگتا ہے کہ نہیں آر وہ چیزیں رہ گئیں ایک چیز یہ رہ گئی ایک وہ چیز رہ گئی اچھا ہے وہاں موقع ملتا تو ہم یہ کر لیتے یہاں کم ہی رہ گئی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو اگر دوبارہ سے وہی بات ہے کہ پھر سے بھی شروع کروں تو میں شاید اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکوں جو میں نے کیا میں جہاں پہ جو کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی سوچ دی توفیق دی اور میں نے وہ کیا اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس ملکی خاطر فوج میں ہوتے ہوئے اس سے بہتر شاید میں دوبارہ بھی نہ کر سکوں میں نے اپنے اچھا آپ بلان کہاں سے کرتے ہیں میں فیصل آباد سے فیصل آباد سے اور فیملی آپ کی فوج میں تھی پہلے سے میرے بھائی بڑے ایک آرمی میں تھے اور وہ بھی ایک میرا فوج کی طرف اور اجان کی ایک وجہ یعنی سورس آف انسپریشن آپ کے لیے وہ تھے سورس آف انسپریشن بھی آپ سمجھیں کہ بڑے بھائی تھے جو آپ کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے بڑوں کے لیے اور ماشاءاللہ جس طرح سے وہ عزت احترام کی سرویس کر لے تھے تو وہ بھی ایک میرا لیے انسپریشن تھی تو جوائن آم اچھا آپ ملٹی سیکٹری ٹو پریجنٹ بھی رہے فیق طرح سب کے دور میں اور آپ ڈیفرنٹ آپ نے کمانز بھی کی مختلف جگہ میں آپ سے بات کروں کہ اس پوری سروس کے دوران کون کون سی ایسی جگہ تھی جہاں آپ کو کام کرنے کا سب سے زیادہ مزہ بھی آیا اچھا بھی لگا اور آپ نے جو آپ کی پرفارمنس تھی آپ نے وہ پہلے سے زیادہ دی ویسے تو فوج میں ہمارے چونکہ مختلف شعبے ہیں آپ فیڈ کی سروس کرتے ہیں آپ کہیں سٹاف پہ ہوتے ہیں آپ کہیں انسٹرکشنل جابز پہ ہوتے ہیں کمانڈ ہمارے ہاں تقریباً سمجھیں میجر سے ہی یہ کمانڈ چھوٹی شروع جاتی ہے لیپٹیننٹ کرنل سے ایکشوال کمانڈ شروع ہوتی ہے جہاں پہ آپ انڈیپینڈنٹی خود سے کچھ فیصلے بھی کرتے ہیں ویڈن پیرامیٹرز جو آپ کو اوپر سے لیٹون ہوتے ہیں اور آپ کو اتنی لیپٹی اور انڈیپینڈنٹس ہوتی ہے کہ آپ کے نیچے وہ سوقت کوئی سات سو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کا ان کے فیصلے ان کے اپریشنل ایمپلائمنٹ اور سارا آپ کے پاس ٹوٹل لیپٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد صرف اظہر ہے آپ برگیڈ کمانڈر جی او سی اور کمانڈر آپ کے جوں جوں آپ اوپر جاتے ہیں آپ کی رسپانشیبیلیٹی بڑھتی جاتی ہے اور آپ کی ایتھاریٹی بڑھتی جاتی ہے اس کے مطابق آپ جو ہے وہ ڈیسیشن لیتے ہیں مجھے جو سب سے اچھا لگا جو کہ ہمارے آرمی میں ہے بھی یہی اور بھی کسی آرمی آپسر سے آپ بات کریں گے تو آپ کو یہی بتائیں گے ہمارے ہاں جو پروفیشنلی کمپیٹنٹ آپسر ہوتے ہیں جو جنرلی آپ کسی جنرل سے بات کریں گے تو انویریابلی وہ انسٹرکشنل اپوائنٹ پینٹس پر ضرور رہا ہوگا فر ایکزیمپل ہمارا سٹاف کالیج کوئٹا جو ہے اس میں لیپٹیننٹ کالل جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب لائن اپ ہوتے ہیں to be the general of this army unless something goes wrong کوئی بیمار ہو گیا کچھ ایسی چیز ہو گئی میں سب سے پہلے تو پاکستان ملیڈی اکیڈمی میں انسٹرکٹر تھا ایس کیپٹن میں نے بہت انجوائی کیا وہاں پہ ادھر ینگ بچے آتے ہیں کالیج سے جیسے ہم خود بھی گئے تھے تو ان کو ٹرین کرنا اور ان کو ایک سیور لائف سے فوج میں ڈھالنا اور پھر ان کو پھولتے پھلتے دیکھنا ان میں سے پھر جب جنرل بنتے ہیں آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس بچے کو ٹرین کیا تھا تو مجھے بہت اچھی وہ لگی اور پھر انسٹرکشنل آپ کی کچھ ایبیلیٹیز بھی ہوتی ہیں آپ کو کچھ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے خود سے پڑھانا جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کا علم نافع جو ہے نا وہ دین میں بھی ہمارے ہے کہ جی اس کی بڑی اہمیت ہے آپ کو علم اللہ نے دیا ہے تو اس کو آپ آگے پھیلائیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں پھر درمیان میں جیسے میں نے کہا سٹاف کالیج میں ہمارا لیفٹنکر رینک پہ وہ ایک بہت کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بعد میں ریٹارمنٹ سے پہلے بھی جو ہمارا سب سے بڑا ٹریننگ انسٹیوشن ہے پاکستان آرمی کا انفرنٹری سکول ہے کوئٹا کے اندر میں اس کا کامنڈانٹ رہا اور مجھے بہت وہاں پہ اس اپوائنٹمنٹ کے اندر کیونکہ آپ خود سے آرمی کے نالج کے ساتھ سے بلکل پیک پہ ظاہرہ آپ جینل ہیں آپ نے سارا آپ کا ایکسپیرینس ہے تو اس کے اس کو اب ٹرانسفر کرنا اپکوئنگ جینریشن کو یہ ایک بہت بڑا میرے لیے عزاز تھا کسی کور کو بھی آپ نے ہیڈ کیا جی نہیں کور جو ہے وہ لیفٹنک جنل جو جو تھے میں اگر میں پوسٹنگ کی بات کروں یا پورے کیریئر کے دوران تو وہ تھوڑی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ بتا سکتے ہیں آپ کہاں کہاں رہے اور کیسے کیسے آپ نے کام کیا جی بالکل سے میں بتانا چاہوں گا جیسے میں نے کہا کہ شاید اللہ تعالی کی مربانی سے جو میرا ایک کیریئر پروفائل تھا شاید کم لوگوں کا کچھ لوگوں کا ممکنی مجھ سے بھی بہتر ہوگا آپ کسی سے بات کریں سب سے پہلے تو جو ہی آپ پی ایم اے سے پاس اٹھ ہوتے ہیں تو پہلی اپوائنٹمنٹ جو آپ یونٹ کے باہر کرتے ہیں از ایک اپنٹ وہ جیسے میں نے کہا بیسٹ اپوائنٹمنٹ سمجھی جاتی ہے کہ آپ پاکستان ملٹی ایک ایڈمی میں انسٹرکٹر جائیں جس کو پلٹون کمانڈر کہتے ہیں مقال پلٹونز ہوتی ہے اس کے آپ انسٹرکٹر ہوتے ہیں تو میں وہاں پہ تھا اس سے نیکسٹ آپ کی جو ہمارے فوج کے ساب سے فیز اہم آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹاف کالیج کرنا ہوتا ہے جو ہمارا کوئٹا میں ہوتا ہے تو میں وہاں انسٹرکٹر ہی تھا تو وہ اس کا ایک ایک ایگزیم ہوتا ہے اور ایگزیم میں جو لوگ بہتر کرتے ہیں ان کو انسینٹیو کے طور پہ کوئٹا کی بجائے باہر بیجا جاتا ہے تو میں نے وہ یوکے میں کورس کیا کوئٹا کی بجائے یوکے کیمبرلے جو کرتے ہیں لوگ ان کو ایک برگیڈ میں برگیڈ میجر کے طور پہ اپائنٹ کیا جاتا ہے جو ظاہر ہے اللہ کی مربانی سے کچھ جو تھوڑی بہت ہم نے محنت کی ہوگی اس کی وجہ سے وہ پھر میں برگیڈ میجر گیا اور برگیڈ میجر مجھے پوسٹ کیا گیا ناؤدن ایریاز میں وہاں پہ ایٹی برگیڈ ہے جو ہمارا اس وقت دستور میں ہوتا تھا آج کل منیمال میں ہے اور یہ کارگیڈ برگیڈ سے بھی مشہور ہے کیونکہ اسی برگیڈ کے سامنے وہ جو کارگیڈ ہمارا ہوا تھا آپ اس وقت وہی پہ تھے ہیں نہیں یہ تو میں بات کر رہا ہوں نائنٹین ایٹی سیون کی کارگیڈ تو نائنٹین نائن میں ہوا لیکن میں یہ اس سے دو سال پہلے کیا جی میں وہاں پہ ایک سال پہلے وہاں پہ برگیڈ کمانڈر دس سال بعد جب میں برگیڈر بنا تو میں پھر وہاں پہ برگیڈ کمانڈر تھا میں ایک سال پہلے کارگیل سے اسی برگیڈ کا برگیڈ کمانڈر تھا تو برگیڈ کمانڈر کرنے کے بعد اسی دوران میں ایک اور جو بہت بڑی ایک آنر کی بات ہوتی ہے فوج کے لیے برگیڈر رینگ کے اندر میں تیئیس مارچ کی جو پریڈ کمانڈر ہوتا ہے نائنٹین ایٹ بھی میں میں پریڈ کمانڈر تھا میں تیئیس مارچ والی پریڈ کا اسی دوران جب یہ پریڈ کے لیے میں پنڈی میں تھا تو میری سیلیکشن ہو گئی پریزیڈنٹہ پاکستان کے ساتھ ملٹی سیکٹری کی اگین یہ بہت بڑا عزاز ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ یا پرائم منسٹر کے ساتھ ملٹی سیکٹری ہونا تو میں وہاں پہ دو سال ان کے ساتھ رہا اور اس سے بھی بڑھ کے پھر نیکس یہ ہوا کہ میرا نیکس ٹینک جینرل کے آنے سے پہلے درمیان میں جو ٹائم تھا تو مجھے پھر انڈیا بھیجا گیا ایز دے ڈیفینس اٹیچی ان نیو ڈیلی تو تین سال میں پھر انڈیا میں رہا وہ ایک بڑا ڈیفرنس ایکسپیرنس ہے ایک فوجی کے لیے جو انڈیا کو ایک اینیمی کے طور پر ہر وقت دیکھتا ہے تو وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ رہنا ایک ڈیپلومیٹک اسائنمنٹ پہ یہ بھی ایک ڈیفرنس ایکسپیرنس تھا جس کو میں نے بڑا انجوائے بھی کیا اور اللہ کی مربانی سے بہت کچھ کنٹریبیوٹ بھی کیا اچھا جانس صاحب زندگی اور موت اللہ تعالی نے بنایا اور انسان خوفزدہ بھی ہو جاتا کسی وقت لیکن ایک فوجی اس کو تو روز اس سیچویشن سے گزرنا پڑتا تو اس سرویس کے دوران کبھی نہ کبھی ایسا موقع ضرور آیا ہوگا جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یا شاید پتہ نہیں آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے ایسی سیچویشن آ جاتی ہے جس کے اندر آپ پڑ جاتے ہیں تو کیا آپ وہ سیچویشن آپ پر بھی آئی اگر آپ آئی تو کیا آپ خوفزدہ ہوئے یا آپ بلکل تھے کہ ٹھیک ہے جی میں تیار ہوں اس کے لئے یہ بڑی اچھی بات کیا اب ایک تو نیچرل چیز ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ بولے کہ جی مجھے تو بلکل سے کوئی خوف ہی نہیں ہے موت کا موت آگی تو پھر کیا ہو گیا ایسے شاید نہیں ہے موت کا ایک خوف ہونا یا فر ایگزیمپل آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ کہے کہ جی سٹلی آپ کے سامنے سانپ آ جائے گا تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا ایسے نہیں ہوگا ہر بندے کو کچھ نہ کچھ ہوگا کسی کو زیادہ ہوگا کسی کو کام ہوگا اسی طرح موت کا ایک نیچرل فنانمین مطلب اس سے جو انکار کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ بناوٹ ہے کوئی یہ ایک نیچرل فنانمین لیکن فوج کا میں یہ کہتا ہوں یہ میرے ایک وین کا سوچ کا حصہ ہے کہ فوج میں تو جب آپ اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ سال کی عمر میں فوج میں جا کے تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہی ہیں کہ میں اپنے اس ملک کی خاطر ضرورت پڑی تو جان دے دوں گا تو آپ تو ہر وقت تیار ہیں اور جو ہمارا پھر یہ فیتھ ہے کہ آپ نے جان دی تو ایکچلی آپ سرخرو ہوگے اس لیے وہ کوئی ایسا ڈر والی بات نہیں ہوتی آپ ایکچلی اس کو اگر آپ موت کہیں شہادت کہیں اس میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور آپ جاتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے کہ شہادت مل جائے تو یہ تو بڑی اچھی بات اچھا آپ کے بارے میں یہ پتا چلا کہ کیپٹن کنر شیر جو تھے نشانِ حیدر جو تھے ان کے بارے میں آپ نے ایک دو سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ یہ شہید ہوں گے اچھا یہ پتا نہیں آپ کو کہیں سے اچھی یہ بات کا پتا چلا اور یہ بڑا ضروری ہے جاننا چاہیے ایسی چیزوں کو لوگوں کو میں یہ جو کارگل والا برگیڈ ہے جیسے میں نے کہا کارگل نائنٹی نائن میں ہوا میں نائنٹی ایٹ میں وہاں پہ برگیڈ کمان جاتا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ یہ بچہ ادھر جو میرے نیچے یونٹس تھی ان میں سے کسی ایک میں کیپٹن کے طور پہ سرویس کر رہا تھا اس کو میں نے ایک تاسک دیا اور وہ تاسک انڈیا کی ایک پوسٹ کیپچر کرنے کی تھی جو اس نے کی بیس فٹ برف پڑی ہوئی تھی یہ ڈیسمبر جینوری کی بات ہے نائنٹین نائنٹی سیون تو بیس فٹ برف میں جا کے انڈیا کی پوسٹ کیپچر کر لینا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا تو اس پہ پھر جو میں نے اس کی ریپورٹ لکھی جو اس نے یہ کارنامہ کیا تو ایک سال پہلے نائنٹی ایٹ والی اس کی ریپورٹ تھی جو ہم اینوال ریپورٹ لکھتے ہیں تو اس پہ میں نے لکھا کہ یہ بچہ جو میں نے اس کو دیکھا ہے یہ اس ملک کے لیے جان دے سکتا ہے جب بھی ضرورت پڑے گی تو نائنٹی نائن کارگل اس وقت تو کسی کو مجھے تو نہیں پتا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا کارگل ہو گیا یہ گیا اور اس نے یہ پروو کر دیا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ نشان حیدر تو یہ دو لوگ ایک اور آفسر تھا یہ دو کا کنسیڈر ہو رہا تھا کہ جی اس کو دینا ہے کہ اس کو دینا ہے تو وہاں پہ پروسیڈر کے مطابق ہمارا یہ جو بورڈ بیٹھتا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں اوارڈز والا اس میں سی جی ای سی ای جو میں نے کہا چیف آف جن سٹاف جو ہوتے ہیں وہ سینئر موست ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اے جی ایک ایڈیٹن جنرل ہماری اپوائنٹمنٹ ہے جی ایڈیٹ کی وہ ہوتے ہیں وہ تیسرے ایم ایس ملیٹی سیکٹری جو ہماری پوسٹنگ پرموشن کے ساتھ یہ تین لوگوں کا بورڈ اس زمانے میں تھا آپ شاید کو چینج ہو گئی ہو یہ ریکمینڈ کر کے آرمی چیف کے پاس بھیجان لو تو یہ جو بورڈ جب بیٹھا تو سارے کاغذ دیکھتے ہیں ہمارے تو پہلے دن سے جب آپ پی ایم اے سے جاتے ہیں تو پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی کاروائی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے ایک آخرت کے لیے ہمارے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور یہاں کے لیے ہمارے جی ایچ کے والے لوگ جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے تو وہ کسی نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے دو کو ہم کمپیر کر رہے ہیں کیپٹن کرنل شیر کو تو ایک سال پہلے ہی اس کا برگیڈ کمانڈر کہہ رہا ہے کہ یہ نشانے ادھر یہ جان دے دے گا تو یہ تو پروون بہادر آدمی ہے اور پیٹریوٹک ہے اور پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تو اس پہ ڈیسائیڈ ہو گیا یعنی وہ آپ کی جو رپورٹ تھی اس میں پھر اس نے ایڈیشن کیا جی جی وہ ایڈیشن کیا اور یہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور تینوں لوگ ماشاءاللہ اس وقت بھی دو حیات ہیں ایک جنرل صاحب کی ڈیت ہو گئی ہے جو ایم ایس تھے اس وقت جو سی جی ایس تھے جنرل عزیز جو چیرمن جوان چیف ریٹائر ہوئے ہیں ماشاءاللہ زندہ ہیں اور وہ ہماری یونٹ کے بھی ہیں صحت مند ہیں انہوں نے اور جو ایڈی تھے اس وقت یہ جنرل عمجد شویب صاحب جو آتے ہیں ٹی وی پہ بھی یہ اس وقت ایڈی تھے یہ اور اس وقت کہ تینوں نے مجھے کال کر کے یہ خود بتایا کہ جی آپ نے ایک سال پہلے یہ جو رپورٹ لکھی تھی یہ اس بچے کے نشانے ہیڈر ڈیسائیڈ کرنے میں ایک بہت بڑا ایلمنٹ اور وہ جو رپورٹ ہے میری وہ کوئی آدھے پیج کی ہوتی ہے زیادہ زیادہ وہ جی ایچ کیو میں اس وقت موڈل کے طور پر لگی ہوئی ہے کہ ایک سال پہلے ایک برگیڈر ایک کپتان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے جو سال بعد اسی طرح پروف ہوئے ہیں ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آوں گا تو جنرل صاحب سے مزید بات کریں گے اور بات کریں گے ایتھلائٹکس کی پاکستان کے اندر چونکہ یہ اس کے ہیڈ بھی ہے اور ایک تو پاکستانی ایتھلائٹکس ہے ایک ایتھلائٹکس کی کیا سچوئیشن ہے اور ایشن ایتھلائٹکس ہے چونکہ یہ وائس پریزیڈن بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش شامدید کہتے ہیں اچھا جنرل صاحب جب ایک دور کے اندر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی وار تھی وار وار ٹیرر ہم کر رہے تھے لڑ بھی رہے تھے لیکن وزیرستان کا علاقہ جس میں نورت وزیرستان سپیشلی جو ساؤت سے زیادہ بڑا ایک ہارٹ بیٹ تھا وہاں پہ جتنے بھی اس وقت ایکسٹریمیس تھے تو پتہ یہ جلا کہ آپ اس ساری جگہ کو کمان بھی کر رہے تھے تو وہ جو سارا ٹائم آپ کا گزرا وہ کیسے تھا اور وہ وہاں پہ کون سے ایسے چیلنجز تھے جو آپ نے اوورکم کیے جی میں جیسے پہلے آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ میں ڈیفنس اٹیچی تھا انڈیا میں نیو دیلی میں تین سال رہا جب میں وہاں سے واپس آیا تو مجھے بتایا گیا وہ جو ہماری برانچ پوسٹنگ کرتی ہے جیسے میں نے پہلے ایم ایس برانچ کا ذکر کیا کہ جنرل پریز مشرف صاحب اس وقت وہ عامی چیف تھے پریسڈنٹ بھی تھے پاکستان کے ان کی خواہش ہے کہ مجھے پشاور والا ڈوی این جو ہے وہاں پہ جی او سی لگایا جائے کیونکہ وہاں پہ ہی اس وقت چیلنج ہے مین پاکستان کا یہ ان کا مجھ پہ ایک سولجر کے طور پہ ٹرس تھا کہ جی میں ایسے آپریشنل ایلیا میں ڈیلیور کر پاؤں گا اور آپ پنجاب ریجمنٹ سے تھے میں پنجاب ریجمنٹ سے تھے تو میں 2005 دسمبر میں وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی جب میں وہاں گیا تو جب کور کمانڈر سے میری بات ہوئی میں چونکہ انڈیا میں تھا تو ظاہر ہے انہوں نے پوری ایک بریف مجھے دیا کہ پہلے پہلے کیسے آپریشنز ہوئے ہیں اس وقت کیا حالات ہیں اس وقت سعود فزیرستان میں آپریشنز ہو چکے ہوئے تھے اور نارتھ میں اور وہ زیادہ ہمچھتے تھے نارتھ جو ہے سارے لوگ اب ادھر آگئے ہیں تو اب نارتھ میں آپریشنز کرنے ہیں تو میرے سے پہلے ڈوین ابھی پشاور میں ہی تھا تو میں یہ جب یہ دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ جی پشاور میں رہ کے شماری وزیرستان میں آپریشن نہیں کیے جا سکتے بڑھائی نہیں لڑی جا سکتی میں ڈوین کو وہاں پہ لے جانا چاہتا ہوں انہوں نے ظاہر ہے جی اچھ کیوں سے بات کیوں نہیں جی بالکل ٹھیک ہے تو میں ڈوین کو پہلی دفعہ پشاور سے اٹھا کے میر انشاء جو آج تک وہاں پہ ہی ہیں وہاں پہ گئے چیلنج تو ظاہر ہے وہاں پہ بہت تھے جو ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت تھا ہماری پوری فوج کے لیے اور آپ ادھر فرنٹ لائن جی او سی کے طور پہ آپ نے اپزرپ کیا اور دیکھا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے 1947 سے لے کے اس ٹائم تک جب تک یہ ٹیررزم والا ایشو شروع ہوا تو ہماری فوج کی ڈریکشن ایسٹرن بارڈر تھا انڈیا کی طرف تھا ادھر کو ہماری بیک تھی ہم ادھر فیس کر رہے تھے ایک دم جب اس کو الٹا کر کے تو فیس ویسٹ کی طرف کرنا پڑا اور پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے جو ایک ہمارے سپائی کا سولجر کا آفسر کا ایک وہ جو کانسپٹ ہے کہ ہم نے تو اپنے جو مسلمان لوگ ہیں ان پہ نہیں گولیاں چلانی تو اب وہ دیکھنے میں تو وہ مسلمان تھے لوگ تو یہ جو ڈریکشن چینڈ کرنی تھی خاص طور پہ اپنے جوانوں کی جن کو زیادہ چیزوں کی ڈیپ ظاہر ہے انڈرسٹیننگ نہیں ہے آفسرز کو تو انڈرسٹیننگ ہے اپنے اپنے لیبل پہ سو وہ ان کو موٹیویٹ کرنا کہ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے اور یہ جو لوگ ہیں اپیرنٹلی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے تو جو بھی اس کے خلاف ہے وہ چاہے مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے اس کے خلاف تو ہمیں لڑنا ہی ہے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا چیلنج تھا جو کہ لوگوں کو بڑا آسانی سے سمجھ لگ گئی کہ جی وہاں پہ ہم کس مقصد کے لیے ہیں دوسرا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب وہ وہاں پہ جو لوکل تھے ان کے وہ مشران اور وہ ٹرائبل لیڈر جب ان سے بات ہوئی تو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید کوئی پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھے کہ یہ امریکن فوج آگئی وہ کوئی کوئی انسیڈنس ایسا ہوا کہ اسی سال ہماری یونیفرم چینج ہوئی پاکستان آمی کی پہلے ہم خاکی یونیفرم پہنتے تھے اس کے بعد یہ کیموفلاج والی اب کیموفلاج والی یونیفرم جو ہے وہ امریکن امریکنز کی ہے تو وہ چونکہ وہ تورہ بورہ اور وہ 2001 میں جب ہوا تو فوج پہلی دفعے اس ایلیے میں کبھی فوج نہیں گئی وہاں پہ ہماری فرنٹیر کور ہے وہ ہوتی تھی تو جب فوج اس میں گئی تو انہیں کہا جی ہم تو سمجھا کہ یہ امریکنز آگئے ہیں اب جب بات چیز دیکھا کہ نہیں پاکستانی ہیں یہ تو اپنے فوجی ہیں تو پھر امپریشن نشلی یہ گیا کہ یہ شاید امریکہ کے بھیجے ہوئے آگئے ہیں تو ان کو یہ بتانا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لئے آئے ہیں ہم تو اس سے پہلے کہ کوئی بارڈر سے یہاں پہ پاکستان میں انگریس کرے تو ہم آپ کی سیکیورٹی اور حفاظت کے لئے آئے ہیں یہ ایک سیکنڈ چیلنگ تھا جو اللہ کی مربانی سے ان کو سمجھایا اور لوگ سمجھے پاکستان کے اندر کوئی آپ اثلیٹ دیکھتے ہیں جو غیرممولی ہو اس وقت اللہ کی مربانی سے اور میری ایفرٹ سے ہمارا ایک بچہ جیولن تھرو میں بہت اچھی کارکتگی کر رہے ہیں ابھی وہ سیف گیمز نیپال میں ہوئی تھی کٹمنڈو میں ادھر اس نے نیاز سیف گیمز کا ریکارڈ کیا ہے اپنا اس کا پہلے ہی پاکستان کا ریکارڈ تھا وہ نیا کیا ہے اور اس نے یہ جو ٹوکیو اولمپکس ٹوئنٹی ٹوئنٹی آ رہی ہیں اس کے لئے کوالیفائی کیا اور یہ پہلا ایتلیٹ ہے جو کوالیفائی کر کے جا رہا ہے ہماری ہاکی جاتی رہی ہے پہلے اور لاسٹ ٹائم جو کبھی میڈل آیا ہمارا اولمپکس میں وہ نائنٹی ٹو میں ہاکی کا برانز میڈل آیا تھا نائنٹی ٹو پچیس چبیس سال سے ہم فارق ہیں اولمپکس سے کوئی کوالیفائی کر کے بھی نہیں جاتا یہ بچے نے کوالیفائی کیا ہے یہ کوالیفائی کر کے جا رہا ہے اور میں اس کی ٹریننگ کا بندوبست کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ اولمپکس میں میڈل لے آئے گا جو کہ ایک سنچری میں پاکستان کے لیے کیا نامین کا ارشد ندیم نامین کا کسی علاقے سے ہیں یہ سائیوال کے ایریے سے ہیں اور اس کو اس وقت میں نے چائنہ بھیجا ہوا ہے اور اس کی نیکسٹ جو ہے ڈیسٹنیشن جو اس وقت ورلڈ کی بیسٹ جگہ ہے جیبلن تھرو کی ٹریننگ کے لیے وہ فنلینڈ ہے تو میں وہاں پہ میری کارسپونڈنسوں سے چل رہی ہے اس کو میں چائنہ سے واپس بلا کے تو وہاں پہ بھیجوں گا میں نے گورنمنٹ کو بھی کہا ہے اور آپ کے اس چینل کے حوالے سے میں پھر سے ایک بار پرائم منسٹر صاحب کو کہنا چاہتا ہوں میں منسٹر صاحبہ جو منسٹر ہیں آئی پی سی کی اور سپورٹس کی فہمیدر مرزا صاحب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک میں کہہ رہا ہوں ایک صدی میں پاکستان کو اس بچے کی ٹریننگ کے لیے اس میں کتنا غیر معمولی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اتنا شعور ہیں کہ جناب یہ لے لیں کہ وہاں تو پوری دنیا سے آتے ہیں جی آپ ٹھیک کریں ہمارا اس میں ایڈوانٹیج یہ ہے فرض کریں آپ کسی ریسلر کا پوچھیں یا آپ کسی کبڑی والے کا پوچھیں تو وہ ایک گیس ورک ہوگا مدد ریسلر کا کہ یہ کتنا اچھا ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا دنیا سے لوگ آئیں گے تو کیا پتا یہ ان سے کیسے وہ کرے گا ہمارے لیے ایزی یہ ہے کہ اب اس نے ایٹی سکس پوائنٹ ٹو نائن میٹرز کیا ہے تو مجھے پتا ہے کہ ایٹی سکس پوائنٹ ٹو نائن میٹر سے دنیا میں یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے کہاں کرتا یہ اس وقت پہلے پانچ چھے لوگوں میں ہے ایٹی سکس پوائنٹ ایٹی سکس پوائنٹ ابھی میں مطلب پہلے سے ممکن ہے پچھلے دو چار سال اولمپکس چونکہ چار سال کے بعد ہوتی ہیں لیکن ہماری جو ورڈ اتلیٹکس ہے وہ ابھی ہوئی ہے سال پہلے تو وہی لوگ ہوئی ہیں اتلیٹکس میں تو وہی ہونے ہیں جو ورڈ اتلیٹکس میں تھے اب وہاں پہ جو فرسٹ آیا تھا کینیا کا اس نے ایٹی نائن میٹر کیا تھا ایٹی نائن میٹر جو سیکنڈ آیا تھا اس نے یہ کیا تھا جو اس نے کیا مطلب اس لحاظ سے یہ سلور میڈل بن رہا ہے اور تھرڈ والا اس سے پیچھے تھے یعنی تھوڑی سی ایفرٹ سے آگے جا سکتا ہے جی تھوڑی سی ایفرٹ انشاءاللہ ہوگی اس کو ٹیکنیکل ابھی چاہیے ٹیکنیکل اس کو سپورٹ چاہیے جس کی میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت اس بچے کو سپورٹ کریں اس کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے اچھا یہ بتائی ہے کہ اس وقت میں اتھلیٹک کی بات کروں اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ایک تو کیا وجہ بنی کہ آپ اتھلیٹ تھے اس لیے آپ یہاں پہ رہے اور سروس کر رہے ہیں دوسرا پاکستان کے اندر جو اتھلیٹکس ہے جیسے آپ نے خود بتائے کوئی ایک آدھا کوئی بندہ نکلا ہے یہ فیوچر اتنا زیادہ برائٹ کے انہی ہیں یا آج اتنے زیادہ لوگ کے انہی نکل رہے ہیں وجہ کے اصل کبھی آپ نے غور تو کیا ہوگا میں ہر وقت اس چیز پر گوھر کرتا ہوں میرا یہ پیشن ہے میں چونکہ خود سے اتھلیٹ تھا کبھی نہیں میں ہر وقت اسی پر ہی گوھر کر رہا ہوں میں اور کچھ نہیں کر رہا اس وقت سوائے اتھلیٹکس کو دیکھنے کے اپنے ملک میں ایشیا کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں ایشیا کے اتھلیٹکس کو دیکھنے میں اور پھر ورلی لیول پر کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے ہماری سب سے بڑی اس میں پرابلم جو ہے یا بدکسمتی اس کو کہہ لیں کہ کسی گورنمنٹ نے ابھی تاکہ اٹلیز جب سے میں مطلب سیونٹیز سے بے کے بات کر رہا ہوں کسی گورنمنٹ کو یہ ریلائیزیشن ہی نہیں ہے کہ سپورٹس پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہیں to send a good message in the world کہ جی یہ بھی ایک healthy nation ہے ہمارے بہت بڑا potential ہے اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہوئے ہیں سکواش آپ دیکھ لیں ہم جانگیر خان اور جان شیر دس دس بارہ بارہ سال ورلڈ کے چیمپئن رہے ہیں لیکن دیکھیں نا ہاکی میں ہم ایسے ملوے ہیں کہ ہاکی میں ہم پہلے اروج پہ تیک وقت آیا کہ ہماری ہاکی ٹیم باہر ہی نہیں جا سکے جی یہی ابھی وہ qualify نہیں پچھلے اولمپکس میں بھی نہیں qualify کیا اس اولمپکس میں جا ہی نہیں سکتے کھیلین رہے تو اس کو گورنمنٹ کو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں گورنمنٹ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سپورٹس کی ساری کی ساری جو پروگریس یا پرموشن ہو سکتی ہے وہ گورنمنٹ کے ثورت کیونکہ فنڈز وہ دیتے ہیں انفرسٹرکچر سارا گورنمنٹ کا ہے فر ایکزمپل کسی گیم کے لیے بھی آج گورنمنٹ بولے کہ جی آپ کوئی گراؤنڈی نہیں استعمال کر سکتے تو کونسی وہ کوئی گیم کر سکے گا کچھ تو ہے کہ اپنے کھیتوں میں کوئی شاید ریسلنگ تو کر سکتا ہے کبڑی تو کھیل سکتا ہے لیکن ادھر شاید وہ ہاکی گاستوٹرک لگا کے نہیں کر سکتا یا اتلیٹکس کا وہاں پہ ٹارٹن ٹریک لگا کے وہ نہیں کر سکتا تو یہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اس وقت جیسے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب جو کہ انٹرنیشنل سپورٹس میں رہے ہیں خود ان سے بہت تو اقوات تھی ابھی بھی لوگ تو اقوال لگا کے اس ہوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج تک کوئی سپورٹس کے بارے میں ان کی کوئی پالیسی کوئی آئی نہیں ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے اپنے پرگرام کے دوران جو اس وقت جن سب کر رہے ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کا نام لیا اس میں ایک برگیٹر شفیق غازی صاحب کا نام لیا تو برگیٹر شفیق غازی صاحب بھی کچھ قسمس دی سے تھوڑی دیر ہمیں جوائن کیا ہے جب اپس آئیں گے تو ان کی فیملی کے ساتھ اور برگیٹر شفیق غازی صاحب کو بھی ساتھ لیں گے اور جانیں گے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور انہوں نے تو ان کے بارے میں بتائی دیا لیکن ایک بریک بات ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی ناجرم پرگرام میں آپ کو ایک دفعہ پر خوشان دیر کہتے ہو اس وقت ہم چائی کی ٹیپ اپنٹ ہیں اور میرے ساتھ مجودہ ہیں برگیڈیا شاقی غازی صاحب بھی جن کے بارے میں ذکر کیا کہ ایک ایسے بلیڈیٹ آفیسر ہے جنہوں نے اس وقت میل جنرل جو اکرم ساہی صاحب ان کے اینڈر کام کیا اور وہ ان کے بڑے مدکنٹی ہیں اور میں نے پچھلا پرویان کیا تھا بیڈ ساب کے ساتھ ہے تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بہت یہ ایک بلیڈ قسم کے چینل جو ہیں جن کے ساتھ انہوں نے صرف کیا اپرائٹمنٹ وہ اکرم ساہی صاحب کو ذکر کیا اور اس وقت اکرم ساہی صاحب کے ساتھ ان کے برخود آرہا عثمان صاحب بریشتر عثمان جو ہیں وہ بھی وجود ہیں اور بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے حوالے سے بھی تو اس سب سے پہلے جنسل میں آپ ہی طرف ہوں گا ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ڈیسٹینی تھی کہ آپ نے فوج میں ہوں تو ایک ایسا شخص جس کی ڈیسٹینی فوج تھی سارا کچھ اس کی فوج تھی سر اس نے کیا اور ایک ایسا شخص تو کہتا ہے کہ جناب اگر مجھے تین دفعہ بھی موقع ملے چوتھی دفعہ بھی موقع ملے میں فوج میں جاؤں اس کے بچے فوج میں کیونے گئے اچھا سوال ہے اور بہت سارے لوگ یہ دو بیٹے ہیں اور جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بیلنس لائف تو اللہ تعالی نے ہی یہ ایک لائف میں بیلنس کر دیا دو بیٹے عطا کیے دو بیٹی عطا کیے شکر ہے اس کی ذات کا یہ جی میں بچوں پہ چھوڑا ادھر وائز میں کہتا تو دونوں بیٹے تو یاد تھے فوج میں جانے کو بھی لیکن میں نے ان کو خود سے کہا کہ آپ خود اپنا فیصلہ کریں مجھے امپوز نہیں کرنا آپ کے اوپر اپنی اپنی اپنینیل کو اور یہ جو فیصلہ تھا عثمان بیٹے کا لائر بننے کا یہ فیملی پوری کا کنسنسس تھا کہ یہ لائر بنے گئے ان کا اپنا فیصلہ نہیں تھا فیملی کا فیصلہ یہ اس فیصلے میں ان کا یہ تھا کہ جو بھی فیملی کہے جو بابا کہیں جو پوری فیملی کہے چونکہ پرنٹیکل بیک گراؤنڈ ہے تو یہ ایک ہمارے لئے آپ سمجھے کہ فیملی کی ایک ضرورت بیچھی دنیاوی لحاظ سے تو دیکھ اس ہوا دوسرے بیٹے آپ کے دوکٹر ہے دوسرے بیٹے کی ماشااللہ ہیز انٹو دے بزنس وہ بزنس مینجمنٹ کر آئے ہیں آسٹریلیا سے مسترز کیا ہے اور ہیز جس ریسنلی پکڈ اپ کیا، مسئولین espafter جو کرنہا آسبان ت mana جو سion ما پکڈ اپنے بیٹے آمل جانلیا جو کاری سانppers کانتی woڈی حیدے اللہ اپرے جانلی اس میں ایتلیٹکس آئی ہے تو انسپریشن ہوتی ہے بچوں کے لئے اعمال طور پر بہت سارے بچوں سے پوچھے وہاں کہتا ہے ہمارے آڈیا پوچھوں میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتا ہوں تو آپ کو شوق کا نہیں آیا کہ آپ پر پور میں جائے شوق بالکل آیا لیکن جتنی اس کے لئے مہنٹ اور کنوکشن چاہیے وہ شاید کبھی نہیں آئی تو ہم تھوڑے سے کمپاریٹیبلی ہم سارے پڑے ہوئے ہیں اور ڈیریکٹی ڈیریکٹی نگیں اس نے کیا چاہتا ہے بارد quطور کیا کردی ہرڈر ٹائمم کئتنے ہارڈ ہوتے ہیں ص organizer اما اس کے لئے میں ٹھلے داد رام سے تساہر پوچھوں ہم میں آدم جنبا وہیس پہلے ہائے پہلے پہلے اگرام سے جاں بھی نہیں اوش تاہر پر ہائے تو ہم میں اس طرح کے لئے ہے اندر سے لیکن ایک بات ہونا ہے ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ سوسائیٹی میں گھومیں آپ سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو سوسائیٹی کے اندر کوئی بھی پروفیشن لے لیے اس میں فوج کا پروفیشن جو ہے سب سے زیادہ سٹرونگ سمجھا جاتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر تو ایک ذہن میں تو ہوتا ہے کہ میں اسی ایسی ایسی پروفیشن میں روں جہاں سب سے زیادہ میری سوسائیٹی کے اندر لے تو یہ خیال نہیں ہے آپ کو اس حوالے سے نہیں جی پس تھوڑا بہت سٹے گیا تھا بڑا ایسی اوپن دو آل اوپشنز ان میں سے کہ اللہ کا پروفیشن جو کہ اللہ نے اس پر برکر ڈالی ہوئی ہے کام چل رہا ہے اور سوٹ بھی کر گیا ہے پروفیشن کے ایک چیز ہے جس کو دے بائے کر کے اسے بوریت نہیں ہو رہی ہے بریٹ سا اپنی طرح ہوں گا آپ نے ان کے ان کے سرک کیا کیسا پایا ان کو ایک تو میں بہت اپورنن چیز بھی تک سے ہی رہا ہے کہ میں پی امی گیا نیٹی 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 وان میں جو وہاں پی اپوس ١ مسامر نین کا ٹائم ارہا ہوں اور وہاں پی اٹ دا بات پی جل ہے جو آپ کے اتر با در آرہن وہاں پی اتر با دو آرہن جو پی امی کاندر ہو پہ رہاں پی اپس رید كما ان لوگ رہا تو پی اپنی در آرہن سنی وہم اور لانگ جب میں کپٹن اکرم ساہی کا ریکارڈ ہے انہوں نے ریکارڈ فر ٹین ایئرز انہوں نے سیلیٹیو میں کیا تھا اور ایٹی ون سامر کی بات میں چل رہا تھا تو اس وقت میرے خیلد میں او سال اکرہ ٹائم ہو گیا تھا تو پہلا نام جو سنا اور وہاں پہ جو ریکارڈ بتایا گیا کہ جی کپٹن اکرم ساہی اور سادکہ بتایا کہ وہ اس وقت یہاں پی ایم اے موجود ہیں اور پلٹن کمانڈر ہیں تو ایک بڑی انسپائرنگ بات تھی کہ ایک بندہ جس کا ریکارڈ ہے جسے دس سال سے پی ایم اے کے اندر اور وہ یہاں پہ شکر بھی ہے پلٹن کمانڈر ہے یہاں پہ اور جس سے جنساں نے خود ہی اپنے بات چیت کرتے ہو آپ کو بتایا کہ وہاں دن شکر تھے جو کہ ایک بڑی پرائیڈ اپنمنٹ ہے رو کہ ایم اگر اپنے worksheet کریں کمانڈر ہے یہاں پہ میں سوڑا تو میرے دل میں ایک پوششی تھی کہ دیکھا لئے کہ وہ کون ہے کمبو سا رکیڈر ہے فرینکلی پلٹن کمانڈر سے بہتر لگتا ہے اس canada سےہر انگاهہاں کس کے ذرمہ بھی دارہ دور رہنا باتتا ہے پر پلٹور کمانڈر سے تھوڑا سات دور رہتے ہیں تو مجرس تو فولو ہم دور دور سے ہی کہ یہ جاند کٹرم شاہی ہے جا جا گیا ہے پرسٹرم سیکندرم اور ثرٹرم میرے خیال میں پر سال کے پاس جو تھرڈیس ہوئیں تو پھر ان کا نام اسی طرح ہی نام سوا اور پھر جب میں پانلے ٹام میں تھا اور پاسی موت کے نظدیک ٹائم آ گیا اور اس وقت جب میں اپنا یہ مائنڈ بنا چکا تھا کہ میں ان کی یونٹ میں جاؤں گا انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے بوچھا کے لیے آپ پھر یہ یونٹ میں جانا چاہیں گے اس کی بنیادی لیزن ایک تھی کہ میں وہاں پہ ایک بھائی میرٹ پہ وہاں پہ جو اپانمنٹس ہوتی ہوں ان میں سے تھا تو انہوں نے مجھے جب کہا تو میں نے کہا کہ میں تو آلیڈی تیار ہوں سب اس مجھے اب میں جانا ہی کے لیے تو پہر انہوں نے ایتا فرس چوئیس وہ وہاں سے 26 بنجاب جو ہے جو جانا صاحب کی اپنی یونٹ تھی اس وقت اور ان کے بڑے بھائی اس وقت کمانڈ کر رہے تھے تو یہ مجھے اپنی یونٹ میں لے کے آئے اور فم دیر ایک استاد کی حیثیت سے ایک دوست کی حیثیت سے ایک فیملی ہیلڈر کی حیثیت سے اور پھر سب سے بڑی بار کی ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے ایک جو qui ہے اور ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہے اور پھر سیکنڈ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہی ہے کہ اویو ٹال، سمارٹ، ہنڈسوم، گوڈ لئکنگ، اور اس وقت ادارا ہی بھی دیکھیں اور اس وقت اردارا رہنگ کیا ترجمینا، اس وقت این کیا ترجمینا رہنگ ہے ایڈی یا ماشاءاللہ similar personality کے بھی بھی تو اس یوت میں ایک واپ ڈریکٹ ہے اور پھر ریکارڈ ہوئی دیا پھر جب یونٹ میں گئے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اسپیشلی جیسے انہوں نے پہلے تھا نوشارت کی بات کی بہت سمارٹ پرسنیلٹی پھر اس کے بات میں گیا اور اس کے بات ایک دو افسر ہو رہا ہے ہمارے لیے ایک بڑا چیلنگ دیا تھا اپنی لائف کی اندر بھی کیونکہ انہوں نے ہمیں سیلیکٹ کر کے بے جا یونٹ میں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ان کو بھی کانت دے یا ان کے بارے میں بات کرے کہ وہ جو سیلیکشن ٹھیک نہیں یہ پریشر ایون نو میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں اچھا یہ سیوچر کرتا ہے جزا سزا دے دورتی ہے ایک اچھے اوپیسر بھی سزا دیتے ہیں جی اسے کبھی سزا دیئے ہیں انہوں نے آپ نہیں سزا کا موقع ہی نہیں آیا یہ آپ نے موقع کرانا نہیں کیا؟ پتہ نہیں میں تو یہ پہوٹا کے ایک ٹائم ایسا تھا جب میں ان کے ڈریکٹ انڈر کمانڈ لگے نٹھنا تھا ہیے 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 کبھی 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 نراز گل جاتے ہو نہیں کبھی نہیں ہاں ہاں ایک ٹائم پہ ہمارا ایک کامپنیشن تھا کمانڈر ہیے کمانڈر تو ایک طرف فرنشپ دوستی ہی اور ہماری جو محبت تھی وہ بالکل ایسی تھی جیسے آپ دیکھ وہاں کمپیٹیشن تھا تو کمپیٹیشن میں کوئی کسی جگہ پہ کمپنی کے کام چل گئے ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی تو تو اس وائل مردگی ہوتا ہے جسے تو وہاں کوئی اس کی باعت تھی اس کی وجہ سے اس میں یہ کوئی ایک کار دفعہ میرے ساتھ نراز ہوئے اور پھر میں نے ان کو پھرمان آ لیا جب نراز ہو کے پرسنیمیٹی کہتے ہیں نا جی بندے کو غصے میں دیکھو تو اس کی پرسنیمیٹی کا پتہ چلتا ہے جب یہ نراز ہو جاتے تھے تو پھر ایک وہ اور ایک نراز ہی کی ہمیشہ بہت محبت سے یہ تو ہم لوگ تو بڑے خاص ان کے ان خاص و خاص لوگوں میں سے جن کو آپ ایک چھوٹا سا بوداب لگاتے ہیں جو ان کے ساتھ ایک دن بھی رہے ہوں چاہے ایک مہینہ دنوں نے نوکلی کی میں نے اپنی آنکھوں پہ سامنے ان کو بھی دیکھا کہ وہ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی دے فور بیٹ ٹو ہم اور یہ لکاکٹر کرتے ہیں اسی طرح جس طرح ہمیں لکاکٹر کرنا ہے جا صاحب کیا چیز ہے جو آپ کو نہ پسندہ یا ایڈیٹ کرتی ہے یا کرتی تھی آپ فوج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں یا ملک کے حوالے بھی اس کے بعد بھی عام طور پر میری نظر میں سب سے جو بڑی چیز ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی وہ آپ کے کردار کی بات ہے جدر کہیں بھی میں نے یہ observe کیا کہ کوئی کردار کی کمی ہے کسی بھی شخص میں وہ پسند نہیں کیا اور اس پہ ری ایکٹ بھی کیا اس لحاظ سے جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ پہلے تو آپ کسی بھی برائی کو روکیں ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں لیکن اگر اس چیز کا اعتمال ہو کہ جی وہ تو مزید خرابی ہو سکتی ہے تو پھر آپ کم از کم زبان سے روکیں اگر اس سے بھی آپ سمجھیں کہ نہیں اس سے بھی کو خرابی ہو سکتی ہے تو دل میں تو برا جانے جہاں پہ کردار نہیں ہے جہاں پہ دین نہیں ہے وہ چیز پسند نہیں کی خوشی کس بات پہ ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز دیکھیں نا ایز ہیومن بینگ ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے کچھ اچیو کر کے اب پھر ہر انسان کا اپنا ایک انوائرمنٹس ہیں ایک اپنی سوچ ہے اس کے مطابق خوشی عام طور پہ اس کو لوگوں نے ڈفرنٹ ٹھیکوں سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہ کیا خوشی ہے کیا کسی کے پاس پیسے آ جانا خوشی ہے کیا کسی کو بہت بڑا رینک رتبہ پوزیشن مل جانا خوشی ہے ایک بہت بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ کسی اور کو خوش کریں آپ کی وجہ سے کوئی اور خوش ہو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی آپ کے لئے خوشی کی بات ہے بڑی خوشی ہے بات کھانے بڑی میں کیا پسند ہے جیساں سب کچھ ایک ہوتا ہے نا وہ زیادہ مرغم غزائیں اور بس طرح کی چیزیں نہیں کیا میں بلکل سادہ چیزیں ہیں مجھے زیادہ پسند ہے اور بیگن صاحبہ جب بھی پوچھیں کہ کیا تو میں کبھی کچھ سپیشل فرمائش نہیں کی لیکن یہ کہا کہ سادہ مطلب سبزی دال سیلیڈز یہ مجھے زیادہ پسند ہے اچھا عام طرح پر بہت سارے لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ جب آپ اب گھر رہے ہیں اور لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور لیکن آپ جو ہیں ابھی بھی ایک ایتلیٹک سی پوری ایک فرڈریشن ہے جس کو ہیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر پریش ہیں تو آپ کو کام میں جھڑے رہنا ہی پسند ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے آپ تھوڑا سا ہٹ جانا چاہیے نہیں مجھے جیسے پہلے آپ نے خوشی والی بات کی نا تو میرے لیے وہ بھی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ کچھ کریں فارغ میں نہیں بیٹھ سکتا جلکل بھی میں فارغ بھی بیٹھ سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ عام اطلیق ہے وجہ شاید ایک تو اللہ تعالی نے بنایا ایسا ہے میں کہتا ہوں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے اور دوسری آپ کی اپنی پھر کمیٹمنٹ اور کیسے آپ نے لائف کو وہ کیا لیکن میرے لیے فرص کر دوست بھی بیٹھے ہوں تو اگر کچھ گفشت ہونی چاہیے نا وہ بات تو ہونی چاہیے نا اگر کچھ نہیں ہو رہا تو میں بور فیل کروں گا اور میں کہتا ہوں جی اچھا ہوں آپ کے کون سے دوست ایسے جو کی کمپنی میں بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہے جو میری طریقے سوچ رکھتے ہیں ایسے ہیں جی بالکل ہیں لوگ ابھی بھی ہیں جی ابھی بھی ہیں اچھا آپ نے لانگ جنگ میں ریکارڈ بنائی ہے آپ اتلیکٹک ہیڈ ہے اس وقت پوری پاکستان پوٹیشن پاکستان کے اندر آپ کو کوئی بھی ایک ایسا نوجوان نظر نہیں آیا جو آپ کا ریکارڈ توڑ دے لانگ جنگ کا پاکستان کا میرا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہوا ہے پاکستان کا اور مجھے اس کی بھی خوشی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ترکی کر رہا ہے اگر میرا ریکارڈ جو سیونٹی سکس سیونٹی سیون والا آج تک بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں اس کی مجھے خوشی ہے کہ ریکارڈ کسی نے توڑا ہے تو وہ ٹوٹ ہے اور اور بھی بہتر ریکارڈ ہو رہے ہیں مطلب اس میں پروگرس ضرور ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ پوٹینشل بہت زیادہ ہے جتنا ہمارا پوٹینشل ہے اس کے مطابق ہماری کارگردگی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں ہے پاکستان کے اندر اگر میں کھلوں کی بات کروں تو لوگوں کا ذہن کرکٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور اگر وہاں سے اٹھے تو حقیقت اور میرے حال ایک دو کھل اور ہوں گے اس کے آگے ہم جاتے ہی نہ سوچتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ملک ایٹم ہم بنا لیتا ہے جو جس میں وسیم بکرم پیدا ہوتا ہے اور ایسے سے کھلاری پیدا ہوتے ہیں کہ جو بقاعدہ کریشن بالز کی سوئنس کی نہیں کر لیتے ہیں صحیح تو اتلیکٹکس میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو پوری ورڈ کو کمپیٹ کر سکے ہماری جسپانی صافت ویسی نہیں ہے ہم ٹرنیم ویسی نہیں کرتے ہماری خوراک نہیں ہے یہ کیا چیز ہماری کام ہے ہمارے جی بالکل سے پاکستان کے اندر پوٹینشل ہے ہر گین کے لیے اور ہم جس طرح اب کرکٹ کی پرفارمنس کے لحاظ سے تو میں نہیں کہوں گا کہ جس طرح کرکٹ میں تو ٹوٹل پورے دنیا میں بارہ ملک کھیلتے ہیں اگر ان میں بھی آپ کوئی دسویں بارویں پانچویں چٹے یہ وہ پھر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے تو باقی سب گیم جن کا کوئی نام ہی نہیں لیتا وہ بہتر ہیں جیسے میں نے کہا کہ اگر اتلیکٹکس کا ہمارا بندہ اس وقت اولمپکس میں وہ کوئی پہلے چار پانچ میں پھر رہا ہے تو وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور وہ اکیل آدمی ہے اور یہ دنیا جہان کو ملا کے تو آپ تب بھی کہیں دسویں بارویں نمبر پر پھر رہے ہیں اور ریزن ہمارے بہت کریز ہے کرکٹ کا پاکستان کے اندر شاید انڈیا بنگلہ دیش میں سری لنکا میں بھی ہے لیکن یہ ایک سمجھنے کی بات ہے ہمارے لوگوں کو کہ صرف یہی گیم نہیں ہے مطلب کہ صرف یہی گیم ہوتی پوری نوائے انسانی کے لیے تو یہ امریکہ بھی کھیلتا یہ جنری بھی کھیلتا یہ رشاہ بھی کھیلتا یہ فرانس بھی کھیلتا لیکن ہم نے سارا کچھ ہم نے پورا میڈیا اس میں لگایا ہوا ہے ہم نے ساری کی ساری گرمنٹ کی یا پرائیوٹ سارے جو ہیں ادارے ان کی انویسٹمنٹ اس کے اندر ہے ایک دم سے ایک بچہ عام سٹریٹ سے اٹھتا ہے تو وہ ایک ہیرو بن جاتا ہے ظاہر ہے اتنا کچھ اس کو مل جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ کرکٹ کی طرف ہی جائیں گے نا آٹلیٹکس کی طرف کون جائے گا ایک لاس قوشن اولمپکس کے حوالے سے جو ہماری فیڈریشن ہے اس پہ آپ کو کیا وہ کیوں نہیں بروپ کر رہے ہیں جو فیڈریشن ہے اولمپکس کے حوالے سے یہاں پہ فیڈریشن ہے اس کی برکنگ کی جو اگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں یا زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر رہی تو اس کی ریزنز گئے ہیں اوپر بیٹھے لوگ ہیں؟ جی میں اس میں ایک بڑا بکادو ایک ایشو ہے جو پاکستان کے لیے پورے کے لیے بنا ہوا ہے اور میں اس کا بڑا بلنٹ جواب دوں گا جب تک جنرل آرف حسن جو کہ پچھلے سورہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں جب تک انہوں نے نا اولمپکس پاکستان کی اولمپکس اسوسیشن کو چھوڑا یہاں پہ کوئی جو مرضی آپ کر لیں گیمز میں کوئی ہم ہاکی میں باکسنگ میں اولمپک میں نام جائے گا سب میں نہ کانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہاکی سب لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہاکی نے نہ اس دفعے اولمپکس لیے کوالیفائی کیا ہے نہ پچھلی ریو اولمپکس لیے ٹوڈی سسٹین میں کوالیفائی کیا تھا اس کی بھی مین کارز ہاکی ہے اس کی مننجمنٹ نہیں ہے یہ جنرل آرف حسن صاحب کی وجہ ہے کیا کمی ایسی ہے ایسی کیا حرکت ہے اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ میں از ایسی سولجر ایسی جنرل آفسر پاکستان آمی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن ہی ہز نوٹ بین ایسی سپورٹس مین ایور خود سے سپورٹس مین رہے نہیں اور آج تک پچھلے سولہ سال میں انہوں نے سپورٹس کو کوئی ویجن ایسی نہیں دی کچھ اس ڈیریکشن کو نہیں چلے کہ جاگے اولمپکس میں ہمارا چھوڑا امت کے لیے کوئی مسئل پاکستانی قوم کے لیے کوئی پیدا ہم تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا انسان ہوں کہ جب میں ایک پوری قوم کو کوئی مسیج دوں یا حکومت کو مسیج دوں لیکن آپ نے جو کہ پوچھا ہے بیری اپنی سوچ کے بطابق حکومت کے لیے بھی رائٹ مین رائٹ جاب پہ ہوگا تو ہم ڈیلیور کر سکیں گے اور کردار بہت ضروری ہے جی نازم آپ نے میری باتیں ہیں جو جانسو کے ساتھ سنی بڑی ہم بات جو ہم نے کی مائیڈ اپ میں ہر کریکٹر جو بڑھنے ہی ہے یا کریکٹر جو ہے قوم کے انترے اگر ہر جنگہ پر نظر آئے گا تو پاکستان آگے پڑھے گا ہم بات کر رہے تھے جنرل محمد اکرم سائی صاحب کے ساتھ جو کہ اس وقت پاکستان اتلیٹک فردریشن کے سبراہ بھی ہیں جو اسی اتلیٹک سے اس کے وائس پریزنٹ بھی ہیں بری بیلت سے وہ نے اپی جاتی زندگی کے حوالے سے سرویسز کے حوالے سے اور اس کے لوہ اتلیٹک سے حوالے سے جو اس کا پاکستان کا فیوچر ہے بات کی اس دعا کے ساتھ اللہ اللہ آپ کو اپنی رہن کو کسائی میں رکھیں اپنے بیٹ محضہ سنساء کو جلد دیجئے اللہ حافظ موسیقی